بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا غزل کا مفہوم اور اس کی تشریح کہ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل کی تشریح کیسے کی جائے تو سکس پوائنٹ چھ پوائنٹ ایسے بتاؤں گا جن کو مدد نظر رکھ کر آپ غزل کی تشریح کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کی پتہ ہی نہیں ہوتی نائنٹھ کلاس والے یار سیکنڈ یار یا اس کے علاوہ اور بھی ٹیچرز ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پروفیسر صاحب بھی تو اکثر وہ اس چیز کی وضاحت نہیں کر پاتے بچے پوچھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوالات اُبھرتے ہیں لیکن کوئی سیٹیفائی کوئی سوال کا جواب نہیں دے پاتا تو آج میں آپ کو اس میں بہت اہم باتیں بہت اہم پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو لکھ لیں میں گارنٹی دیتا ہوں یہ چیزیں آپ کو کوئی ٹیچر بھی نہیں بتائے گا تو آپ اس چیز کو مدد نظر رکھیں اور پھر غزل کی تشریح ان اصولوں کے تحت کیا کریں تو ناظرین غزل کے لغوی مانا ہے عشق اور محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا لڑکیوں سے باتیں کرنا شکار ہوتے وقت ہرن کے مو سے جو فریاد نکلتی ہے اس کو بھی غزل کہتے ہیں مولانا حالی لکھتے ہیں محبت کا دائرہ بہت وسیع ہے انسان کو انسان سے اپنے ملک سے اور قوم سے اور سب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہو سکتی ہے اس لئے غزل کو صرف اور صرف عورت کی ذات تک محدود نہیں کرنا چاہیے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ غزل کا تعلق صرف لڑکی سے ہے عورت سے ہے جبکہ ایسا نہیں ہے غزل کے ذریعے آپ خدا کی محبت کو بھی بیان کر سکتے ہو اپنے ملک کی محبت کو اپنے قوم کی محبت کو بھی بیان کر سکتے ہو تو صرف غزل کا میننگ صرف عورتوں لڑکیوں تک نہیں ہے اس کا مفہوم لا محدود ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اشعار کی تشریح کیسے کی جائے ان اصولوں کو مدد نظر رکھ کر تو گور کیجئے گا ناظرین غزل کی تشریح نظم کی تشریح سے بلکل مختلف ہوتی ہے یعنی ایک ہوتی ہے غزل اور دوسری ہوتی ہے نظم تو نظم اور غزل میں کیا فرق ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے نظم میں لیمٹ ہوتی ہے جبکہ غزل میں لیمٹ نہیں ہوتی تو غزل کی تشریح نظم کی تشریح سے بلکل مختلف ہوتی ہے نظم میں کوئی واقعہ یا منظر بیان کیا جاتا ہے جبکہ غزل میں شاعر اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرتا ہے اس لیے غزل کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شاعر کے جذبات اور احساسات کو سمجھا جائے تمام انسانوں کے جذبات قریب قریب یقصہ ہوتے ہیں اور ایک کامیاب شاہر انہی جذبات انسانی کی بہترین ترجمانی کرتا ہے تو ناظرین میں اکثر اپنے فرینڈس کو سٹرونڈنس کو یہی بات کہا کرتا ہوں جو پوچھتے ہیں کہ تشریح کیسے کی جاتی ہے نظم کی تشریح کریں یا غزل کی تشریح کریں تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے سپیشلی غزل کی تشریح کرتے وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غزل ہے یہ کس کی غزل ہے یہ کس کی غزل کا شیر ہے رائٹر کیا ہے شاعر کا نام کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر شاعر کے حالات زندگی معلوم ہو شاعر کی لائف کے بارے میں آپ کو سرسری طور پر بھی موٹی موٹی باتیں بنیادی باتیں معلوم ہو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ شاعر کے حالات زندگی کیسے تھے اس اصولوں کے مدد نظر رکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس شعر میں کتنی گہرائی ہے کتنی وقت ہے کیا ہے آپ سب اندازہ لگا سکتے ہو تو اس لئے میں کہوں گا غزل کی تشریح کرتے وقت کسی بھی شعر کی تشریح کرتے وقت شاعر کے بارے میں جان ضرور لیں اس کے بارے میں پڑھ لیں سمجھ جب آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی پھر آپ اس کی تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو ناظرین ایک کامیاب شاعر انہی جذبات انسانی کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جیسے کہ بقول ہے غالب دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے تو ناظرین غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت مندرجہ زیل امور کو پیش نظر رکھنا چاہئے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سکس پوائنٹ وہ ہیں چھے بنیادی نقاط اہم باتیں یہ ہیں ان کو مدد نظر رکھ کر آپ دیکھیں فالو کریں پھر دیکھنا آپ کو کیسے مزا آئے گا اور آپ کو یہ انفارمیشن کوئی بھی نہیں بتائے گا تو نمبر ون شیر کے صرف ظاہری الفاظ کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کے پردے میں کیا جذبہ اور احساس پوشیدہ ہے اس جذبے یا احساس کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں بیان کریں نمبر دو شائر اپنے جذبے کو دو مصروں میں بیان کرتا ہے وہ اس پر مجبور ہے لیکن آپ مجبور نہیں ہیں آپ جتنی چاہیں تشریح کریں ایکسپلینیشن کریں گزل کی ایک اچھا شائر انسانی جذبات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے آپ ان جذبات کو سمجھیں اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں نمبر تھری پہلے شائر کے ظاہری مانا بیان کریں پھر دیکھیں کہ اس کے حقیقی مانا کیا ہے دوسرے لفظوں میں پہلے مجازی یعنی دنیاوی مانا لیں اور پھر حقیقی مانا بیان کریں مجازی مانا کے لئے لیلہ مجنوک کی مثال سامنے رکھیں اس سے مفہوم سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی اور پھر اس سے حقیقی مانا مراد لیں جیسے میر تکی میر کا شیر ہے جو تجھ بن ناجین کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے تو آپ پہلے اس شیر کو لیلہ مجنو سے منصوب کریں جو مجازی مانا ہوگا اس کو گویا مجنو یہ بات کہتا ہے کہ میں لیلہ کے بغائے زندہ نہیں رہ سکتا اب میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے اس عہد کو پورا کر دکھایا ہے پھر یہ مجازی مانا ہے حقیقی مانا یہ ہوں گے کہ ایک بندائی مومن بھی جس کے دل میں عشق الہی جاغذین ہوتا ہے اللہ تعالی کی جدائی میں زندہ نہیں رہ سکتا وہ بے دیرائغ اپنے محبوب حقیقی کا وسال حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتا ہے بعض اشعار کی مجازی اور حقیقی دونوں مانا مراد ہو سکتے ہیں اور بعض کے صرف مجازی یا صرف حقیقی پھر نمبر فور غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے محذب اور شائستہ الفاظ استعمال کریں جیسے ماشوق اور ماشوقہ کی بجائے محبوب اور دوست کے الفاظ استعمال کرنے چاہیئے اس کے علاوہ سیغہ مونس استعمال نہ کریں تشریح کے الفاظ جاندار ہونے چاہیئے تاکہ دیکھنے والے کو پتا چل سکے کہ طالب علم کا مطالعہ وسیح ہے نمبر فائف ہر شیئر کا مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کریں جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر تشریح میں آسانی رہے گی مرکزی خیال شیئر کی جان ہوتا ہے اگر مرکزی خیال سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے مطابق تشریح کرنی چاہیئے اور آخری نمبر سکس آپ کو اچھے اچھے شیئر یاد ہونے چاہیئے تاکہ شیئر کی تشریح میں ہم موضوع شیئر لکھ سکیں اس طرح تشریح کے زیادہ نمبر ملتے ہیں اور ممتاہن یعنی جو امتحان چیک کرتا ہے جو پیپر لیتا ہے ممتاہن کو پتا چلتا ہے کہ طالب علم ان نساب کی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابوں سے بھی تو ناظرین اب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کیا ہم نے سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ غزل کی تشریح کیسے کی جاتی ہے غزل کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور غزل کی تشریح جب کرتے ہیں تو کین باتوں پر خاص دھیان رکھنا چاہیے تو سیکس پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے گی آپ کو ہماری یہ انفارمیشن کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو